دوستو میں ہوں شہلیش لوڈہ میں لے کے آ رہا ہوں مددی پردیش کی ان ہستیوں کی کہانی جنہوں نے اپنے جذبے سے بایا ایک الگ مقام کہانی جذبے کی فاؤڈ بائی مہندرہ بولیرو نیو تو لیجے پھر سے ایک بار کہانی جذبے کی اور پھر سے ایک بار آپ کا دوست شہلیش لوڈہ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں آپ پریباشت نہیں کر سکتے درد یعنی کوئی یہ کہے کہ میرا درد اس طرح کا ہے اس طرح کا ہے وہ کہہ سکتا ہے لیکن اس کو پریباشت نہیں دی جائے سکتی معبت پریباشت نہیں دی جائے سکتی نفرت پریباشت نہیں دی جائے سکتی یہ تمام وہ چیزیں ہیں جنہیں آپ صرف احساس کر سکتے ہیں جن کا انہی میں سے ایک چیز ہے جذبہ آپ کہیں گے جذبہ کیا جذبہ کیسا جذبہ کیا ہے لقڑی ہے لوہا ہے ٹکڑا ہے چیز کیا ہے آپ اسے صرف محسوس کر سکتے ہیں اس کا احساس کر سکتے ہیں اور وہ جذبہ جو آگے بڑھنے کا ہو وہ جذبہ جو سفلتا پانے کا ہو وہ جذبہ جو آپ کو دنیا سے الگ دکھنے کا ہو وہ جذبہ جو یہ ثابت کرنے کا ہو کہ میں یہ کر سکتا ہوں وہ جذبہ جو لیک پہ چلنے کا نہیں ہو وہ جذبہ جو اپنی راہ خود بنانے کا ہو وہ جذبہ جو منزل تک لے جانے کا وہ جذبہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے تو اس جذبے کی کہانی بن جاتی ہے اور ایسی جذبے کی کہانی کے ساتھ آج ہم ہیں اور میرے ساتھ بیٹھے ہیں سنجیب اگروال جی سنجیب جی آپ کا بہت بہت سفاقت دھنیوال شیلے جی اس دیش کو آپ کے جیسے جوشیل انسان کی جروتی جو جوش بھر دیتا ہے میں بھی آپ کے جوش سنسن شکریہ 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 مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے ملکہ میں کوشش کرتا ہوں اپنی طرف سے میری مراد یہ ہے کہ میرا پیگام محبت ہے جہاں تک پہنچے تو جتنے لوگ بھی اگر اس سے جوڑ جائیں تو اس سے بہتر اور کیا ہو ستا ہے ہم اپنا اپنا کام کر رہے ہیں لیکن آپ کا جب پریچے جب مجھے بتایا گیا تو مجھے لگا اس کو پڑھنے کے پہلے یا اسے بولنے کے پہلے مجھے ایک گلاس پانی پی لینا چاہیے تھا کیونکہ اتنے سارے نام اگروال کنسٹرکشن کمپنی ساغر کنسٹرکشن کمپنی سیج یونیورسٹی سیج انسٹیٹوٹ سیج میڈیا سیج پاور مائی سیج ہاؤسپٹل اتنی ساری چیزیں کیا اچانک مطلب یہ اتنے آیام کیسے جوڑ جوڑ جائیں لگا آپ کے پتائی تو سرکاری نوکری میں تھے تو ویو سائے تو گھر میں تھا نہیں وہاں سے کیا کراوال صاحب کیا کیا آپ نے چھلانگ کیسے لگا یہ اتنی زبردست تیری جی میں نے کچھ کیا ہی نہیں میں مانتا ہوں میں تو کچھ کرتا ہی نہیں ہوں میں تو کرنے والا پرمپیتہ ہے صرف اور صرف وہی کرتا ہے مادیم اس نے مجھے پناتی ہے مجھے صرف اور صرف مادیم بناتی ہے میں یہی تھیوری میرے ہے میں تو کچھ ہو ہی نہیں میں کچھ کرتا ہی نہیں ہماری کیا حقات ہے مہنے تو مزدور کرتا ہے دیماغ تو سائنٹس کا ہے جوش تو موڈی جی کا ہے ہماری کیا حقات ہم تو بس اشون ہمیں ایک کام دیا ہے سیج گروپ کو آگے بڑھانے کا سب میں پریم رکھنے کا سماج کے لیے کام کرنے کا دیش کے لیے جنون پیدا کرنے کا وہ کر رہا ہوں میں یہ چیز تو آج کی ہے لیکن جب آپ نے آپ مطلب عمر آپ کی بتانا چاہے تو آپ ٹھیک ہے لیکن پچاس پلس ہے پچاس پلس تو صاحب یہ بڑا اچھا انداز ہے یہ تو موردوں کا انداز ہے نا پچاس پلس کہنے کا آپ اس میں ساٹھ بھی ہو سکتا ہے پیسٹ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے پچاس پلس کے اوپر کچھ بھی ہے تو چل یہ کوئی بات نہیں لیکن یہ کام 20-25 سال پہلے شروع ہوا ہوگا تیس سال پہلے شروع ہوا ہوگا تب اچانکہ آپ کو کیوں لگا کہ میں یہ کر سکتا ہوں دیکھیں صاحب میں جب انجینئی کر رہا تھا بھوپال لیزن انجینئی کالج سے انجینئی کر رہا تھا جب فرسٹر میں کیا تو پاپا تو جیسے میں ایٹی تھری کی بات ہے ایٹی تھری کی میرے جب پیدا ہوا تھا تو جیسے وہ ایٹھری دیٹ میں تھا نا کی باپ نے بولا کہ میرا بیٹا انجینئر ملے گا پہلے دن سے ڈیسائیڈر تھا کہ میرا لڑکا سویل انجینئر ملے گا میرے پیتا جی ڈپلومہ انجینئر تھے اچھا تو وہ ڈگری چاہیے وہ بیٹے کو ڈگری لیا ہوا یہ تو پیتا جی میں ہوتا ہے میں نے ڈپلومہ لیا تو تو ڈگری لے گا انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے میں نے بولا ٹھیک ہے صاحب تو انہوں نے پولیٹیکنک سے ڈپلومہ لیا ہوگا پولیٹیکنک سے ڈپلومہ ہوا کرتا تھا تو ہم نے انہوں نے روڑکی انجینئر کالی سے ڈپلومہ لیا تھا بہت اچھا ہوا سٹاندھا بیسٹ کالیس تھا اس لئے وہ سمجینئر بن کے مدھ پردیش میں آئے تھے میرا بیٹا میرے سے بڑے پوست پر ایسٹرین انجینئر بنے گا اسٹرین انجینئر کے لیے ڈگری چاہیے ہوتی این بنے گا کیونک وہ این کو رپورٹ کرتے تھے تو میں جس کو رپورٹ کروں گا میرے بیٹے کو وہ بناوں گا تو بس وہی والی کہا ہوتی تو ہم پڑھ رہے تھے بڑے وہ صاحب بنیں گے اس صاحب سے پیتا جی تیر آئے اور وہ زمانے میں پی ٹی میں سیلیکشن بڑا مشکل ہوتا تھا ہم ہمارا ہو گیا تھا دھپل میں ہو گیا کوشش کریں اسور کی کرپاتی ماں روز سووے چار بھی اٹھا دیتی تھی پانچ بادام کھڑا دیتی تھی لو بیڑا لے لے کھالے پانچ بادام لے کے رام کا نام چڑھ جا بیٹا آپ کا پڑھائی بلکل پڑھتے تھے تھوڑا اچھے سویٹ تھے پڑھائی میں دھیان رکھتے تھے پڑھائی میں دھیان رکھتے تھے سوچا کہ انجینئر بڑا بننا ہے UPSC دیں گے ریلویس کے پوست ہوتی تھی ایکسیوٹ انجینئر کی ڈائیٹ جس کے اندر ایکسین بہنت کر رہی تھرڈیر میں آتے آتے تھوڑا سا بردہ میرا ٹھکے داری کر رہے تھے تھوڑا در دھیان لگا کہ کچھ اپنا کام کرا جائے اور سیویل انجینئر آپ کاری رہے تھے پڑھائی میں آتے 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 ایک گیٹ اگزام ہوتی ہو دینے جا رہتے تھے فوراں جانے کے لئے آپ کو گیٹ دینا تھا کیا کارے کا تو کر کے بزنیرس کرنا تو میں نے پی پاپا پاپا ایسا ایسا ہے میں نے انجینئر کری اسٹرکچل انجینئر منا ریل اسٹیٹ کا کام شروع کر رہا اچھا اسٹرکچل انجینئر کی جو اس زمانے میں بہت کم ہوا کرتے تھے دیکھنے کو نہیں ملتے تھے میں نو مہنے نوکری بھی کاری باومے میں ایک چودہ منجیل بلڈنگ اسٹرکچل ڈیزائنگ کری بیم کہاں لگے گی لینٹل کہاں ہوگا ٹچ نہیں ہونا چاہی اوپر چودہ منجیل پر چھڑا تو اسی ہوا تو میں نے پیلہ بانتا ہوں مجھے ہارنیس وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے پیلہ چلتے ہیں بہت اچھا کرنا ہے پیورٹی سے کرنا ہے ڈیڈیکیشن سے ساتھ کرنا ہے کیونکہ اپنے لئے نہیں کرنا ہے مجھے مجھے اپنے ممی پاپا کو خوش کرنا ہے جنہوں نے مجھے بچپن سے آپ کی آنکھوں میں سپنا دیکھا مجھے بڑا ہوتے ہوئے دیکھا ہے ہم دو بھائی چار بہنے تھی اور تین مہنوں کے بعد میں آیا تھا تو انہوں نے بہت اچھے تاراشا تھا مجھے تو مجھے دکھانا بھی تا اپنے آپ کو تو میں نے بہت مہنت کری اچھے تاراشاں بھی کریں پھر آکے ریل اسٹیٹ کا کام شروع کرنا اور ڈے بائی ڈے ہم بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے پہلے ہم نے تین فلیٹ بنایا تین فلیٹ بنایا پہ چھے بنایا پچیس بنایا پچاس بنایا سو بنایا بھوپال میں ہم منلی بھوپال اسٹیبلیشی ہیں ہمارا پانسو بنایا ہجار بنایا بھوپال جیسے شہر چونکہ میں بھی چھوٹی جگہوں سے وہاں پہ بہت زیادہ فلیٹ کا کلچر آپ کو ہوتا نہیں ہے لوگ اپنی چھت چاہتے ہیں ہمارا گھر اپنی چھت لگن وہاں پہ فلیٹ بیچنا مشکل ہی ہوگا آپ نے نہیں سب مجھے لگتا ہے کہ ہر چیز کی ڈیماند ہے ہم ہر چیز بناتے ہیں میرے پاس آٹھ لاک کا فلیٹ سے لے کے ہیں تین کورتا کا بانگلے بھوپال میں بھوپال میں پالو اگرار کسٹرکشنز کے نو پوٹیٹ میں ہمارا پہ ہر رینج ہے ہر قولیٹی ہے اور بس ہمارا ہم پہ یہی وشواس ہے ہم سب بولتے ہیں آپ کا ریٹ مہنگا ہے ملے گا دے گا 5 سٹار ڈال میں کھانا کھا ریٹ سے مہنگا ملے گا سانجی اور آرل ساتھ آپ جوڑ رہے ہو تو آپ کو پریمیم تو دینا پڑے گا یہاں قولیٹی ہے یہاں وشواس ہے جو بولا ہے وہ کمیٹمنٹ ہے ہماری دلیبری بیفور ٹائمز ہے ہماری ہم نے آج تک اے بھی ریالی سکت کا پوڑیٹ ڈیلی نہیں ہرا سامنی ایمال ان کوویڈ میں صاحب اپنے میرے ہاں پورا کوویڈ میں کم سکاوں دو ہیارا لیور پر دے کام کرتی تھی سبی پروڈیٹس پہ کیونکہ ہم نے ان کو وہی دیتا ہے ہمارا فکس ہے کہ وہی آپ نے رکھ دیا ہوگا وہی رکھا وہی کھانا پینے سب کچھ اور اچھا زیادہ کام کرتے تھا سامنی کھانے کو ہی ملتا ہے سب کو رات کو پورا لنگل چلاتے تھے اور نائٹ ویڈوٹی لگاتے تھے پورا باہر سے سیل پیک تو کنسٹرکشن کے بعد اچانا کی ایڈوکیشن میڈیا پاور یہ ہوسکٹل مجھے لگا کہ ہم دو آزار میں پیک پہ آگئے تھے پہ پال کے سچے ریال اسٹیٹ بیلڈر تھے تو ہمیں لگا کچھ کرا جائے یہ تیب ایک اوکشن ہو رہا تھا وہاں کی ایڈوکیشن پلوٹ تو مجھے لگا کہ ایڈوکیشن نہیں پہنیا ہے اکیڈوکیشن ہے بہت اچھا گیا ڈ subscriber گرنگ پہنے پہنسل پہنسل کٹ گیاiegے گیer اسکو پہ ہم نے اسکوو بنایا بہت اچھا لگا سب رہے 210 ہیں پہلی ایٹینینی کالج ہے ساگر انٹرینشل کول سیج انٹرینشل کول اور پہنے 23 میں ایسYE تینینینی کالج پہلا بنایا تو مجھے ان کا بیسیکل انجینئر تھا میں نے اپنے جو پروفیسر سے جو مجھے پڑھاتے تو ان کو اپنے لے لیا جی اگر آپ وہ اچھے ہیں پاول کہ ہم کو جنہوں نے پڑھایا یہ آپ نے جو کیا ہے وہ بھی کوٹ پکڑ کے یہ بلکل آپ کے پتا جی والا انداز تھا جی ان کو میں ریپورٹ کرتا تھا آپ تو ایکسین بار ان کو اپنے انوکری پہ لگی پانتا کہ آپ پبلک لوگ کے پیڑ چھتا تھا میں ان کو گروہ مانتا تھا دل سے تو کرتا ہی تھا کیونکہ وہ میرے گروہ تھے جن کے آر میں انجینئر مانا تھا جنہوں نے مجھے 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 تراشا تھا تو وہ تو میرے تو گروہ ہیں ایک شروعات ہوئی بچوں سے بات کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے جیسے آپ کو کبیتہ سنانا بہت اچھا لگتا ہے ایسے مجھے بچوں سے ملکے مجھے لگتا ہے کہ میرے اگر سینہ پھاڑ کے دکھاؤں گے تو رام کی جگہ نا اسٹوینٹ ہوں گے میرے اندر اتنا آپ کے ان لوگوں کو آگے برنا چاہیے یہ ہی تو جندگی ہے میری دو بٹیا ہیں ساکشی اور شیوانی مجھے بڑا پراؤڈ ہے صاحب جیسے میرے پیتا جن مجھے تراش کے ایک اچھا انسان منایا ہے آپ کے ساتھ آیا ہے پرمدر بہت اچھا ہمیں بہت اچھا ہسپٹل ہمیں بہت اچھا ہسپٹل آ رہے ہیں تو اس پہ ہی ورک کر رہی ہیں بھی وہ مائے سیجے ہسپٹل میری دو بٹیا آئیں نہیں ہے میرا پاس ابھی پریڈنٹر اور سیجے ہسٹوینٹ پارا ہے بہت ہزار مکسی اور شیکنٹر اچھا ہی اپکے انسان پارا ہے ابھی میری دو انوستی ہے ایک سیج انوستی اندور میں ایک سیج انوستی بہت اچھا ہمیں اور سیج انٹرنیشنٹری سیکھول کر کے دو اسکول سے ہمارے سر کوئی نوکری موکری ہے سر آپ مالی کو آپ آجا ہوں میرے ساتھ آپ کے جیسے اگر ہمارا بچوں سے ملے گا میں تو آپ کو یہ آج آبھی آفر دینے والا تھا سر دینے سے آپ ہماری دوسری بھی یہ بپا ضرور ضرور میں ضرور کوشش کر رہا ہوں نیشتی طور پر ہے آپ کے جیسے اگر موٹیویشن وہاں آکے سٹوینٹ کو تراشیں گے تو ایک اور ان کا ویکتریت کا نکھار ہوگا ہندر پرسن ہندر پرسن اس میں کوئی شاکی نہیں ہے اور ہونا بھی چاہیے تو میرا اسٹوینٹ میں ایک ہی مجھے لگتا ہے کہ اگر اسٹوین نے ہمیں دیا ایتا لکشمی کی گھمپک کرپا ہے تو ہمیں کچھ ایسا سماج کے لئے کرنا چاہیے کہ جو ریٹرن ہو جائے کیونکہ دو بیٹیاں ساں ان کی تو شادی کرید ہواں اچھی ہو جائے گی باقی کریں گے کیا تو لوٹا دو سماج کو کیا بات تو سماج لوٹا دو ہی تریک مجھے دیکھے یا تو ایجوکیشن اور ہیلتھ دونوں نیڈ ہے یہ جو بانٹنے والا بھاو ہے نا مجھے کبھی کی چار پنکیاں یاد آگئے ایک دم اچھی سی جو آپ نے کہی exactly وہی بھاو وہ کہتے ہیں کہ آدمی بن جو دھرا کا بھار کندھوں پر اٹھائے بانٹ دے جگ کو نہ عمرت بوند ادھروں پر لگائے ہے ضرورت آ جیسے آدمی کی وشو کو پھر وشو کا وش سندھو پی جائے مگر ہچکی نہ آئے یہ جو بھاو ہے نا یہ بڑا کمال کا ہے سنجیر جی کہ میرے پاس میں تو لوٹ آ دینا چاہتا ہوں یہ عضبوت ہے یہ عضبوت بھاو ہے صحیح بات ہے دیتا تو یہ شور بہت لوگوں کو لگنے بھاو کسی کو نہیں دیتا سر وہ پھر لے بھی لیتا کچھ طریقے ہیں اس پاس لینے کے لیے دھن نہیں لے گا چین لے لے گا جی جی اب یہ تو ہے یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں you have to be very noble to the society باس جیون ایک ہی دھان اگنا چاہیے کہ یہ میرا نہیں ہے یہ اس کا ہے میں مادھیا ہوں میں مادھیا میں مجھے اس کا کام کرنے کو نایا گیا ہے آپ کو بڑا آدھیاتمی بھاو لگتا ہے سنجیر جی باتوں سے آدھیاتمی کیا ہے ہمیں اس کے انشے ہماری آتما کے اس کی پرماتما کی انشے اس ہی کا کام کر رہے ہیں اس لئے میں تو روز صبح میں ہمارے سیج گروپ کا مول منتر ہے یوگ سادنہ دھیان کمپس ہری ہر ایک جان کو بچے کے لیے بھی بچے بوڑے ہر ایک کے لیے کمپس ہری ہے بی بی کے لیے سٹوڈنٹ کے لیے کہتے ہیں کہ ہماری عمر ہے کہ یوگ سادنہ دھیان کی تب ہی تو آگے بڑھ ہو گئے آپ انہیں کنونس کرتے ہیں کہ نہیں یہ کرنا چاہیے کرنا ہی چاہیے میں نے لگا تمہیں رول مارڈ مانتے ہو میں نے ہی تو سوڈنٹ سے پوزتا ہوں تمہارے رول مارڈ مانتے ہو تو ہی تو میں کو چڑھانے کے لیے سر آپ ہی ہو آپ بھی جانتے ہیں کہ چڑھانے کے لیے بولا یوریشٹی کے مالک کو بولتا پھر کوئی پرابلم نہیں ہے تو میں نے ٹھیک ہے تو میں نے کہا اگر مجھے مانتے ہو جو جن سے میں نے سکھا ہے رتن ٹا 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 میرے آئیڈیل رہے ہیں عجیم پریم جی میرے آئیڈیل رہے ہیں میرا بابا شیوانند ہے عدبون شیوانند ہی مارڈ جو میرے آئیڈیل رہے ہیں تو ان سے میں نے ایک ہی چیز سکھی ہے پیورٹی پیورٹی جو آئے گی آپ کی یوگ سادھنا دھیان سے آئے گی یوگ کرو سادھنا کرو دھیان کرو آپ ریگولر کرتے ہیں ہنڈیڈ پرسنٹ سوہ بھی اور آت کو بھی سونے سے پہلے جارو کرتا ہوں یوگا اور سوادھنا اور پورا ایک گھنٹا سوہے ایک گھنٹا شام کو آپ فیکلٹی وغیرہ سب کو کراتے ہیں ہنڈیڈ پرسنٹ میری تو جب بھی میں اپنی میٹنگ شروع کرتا ہوں بچوں سے کتنے کتنے سمیے میں آپ انٹریکٹ کرتے ہیں سارے بچوں کو اکھٹا کر کے آپ بات کر رہے ہیں میں ٹرائے کرتا ہوں مہنے میں ایک بار آپ ضرور ملے ایک institution میں جاؤں گا مہا اکھٹے تین چار ہزارہ سکرنٹ کے اسکار مل کے اور آپ بکڑ کر کرتا ہوں پھر ان کے کوششن آنسر کرتا ہوں آپ ریگولر ٹچ میں ہیں آپ صرف ایک یونیورسٹی کا مالک بند کے نہیں بیٹھ گے گا مالک ہوتا ہے مالک ہوتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے آگے کا کوئی ویژن کیا کرنا چاہ رہے ہیں سانجیل جی آگے چناؤناو لڑا نے کہی رہے ہیں چناؤناو لڑا نے کہی رہے ہیں چناؤناو لڑا کے تو پھر آپ فکس ہو جاتے ہو جی نہ پیپر نکال ہویا اما پیپر نکالنے سوچا تھا تو میرے دوستوں نے کہا پیپر کیوں نکالتے ہو میں نے سب سب کو کرن میں نے جو جائی گیا وہ لے سب کے ساتھ رہو تو بلدب آپ کا کشتر شکشہ ہے لوگوں کو آگے بڑھانا ہے سماج کو لوٹانا ہے دکشکشہ اور سواست جیون کی دو سب سے بڑی چیزیں آپ کر رہے ہیں اور وہ ہی آپ کو آگے بڑھانا ہے اب ایک فائننس کمپنی بنا رہا ہوں آنے والے سمیہ میں یہ تین کام کروں گا اب سب ریٹائر ہونے کے بارے ہوجاؤں گا پانچ ایک سال بعد دونوں بٹیوں کو شادی کر کے اور اس کو اٹھے آٹو موڈ میں ڈال دوں وہاں کہ کسی کو کچھ کرنے گا شکتا نہیں اپنے آپ چلے کی چیزیں اٹھے سسٹمز پناتے گی اٹھے پیوٹی کے ساتھ بھابی جی جو ہے وہ بھی فاؤنڈیشن چلاتی ہیں سیلس فاؤنڈیشن شکران agarwal جی شکران agarwal تو وہ بھی فاؤنڈیشن چلاتی ہیں تو ان کا بھی پورا ایسی طرح سویست رہتی ہیں وہ بھی دین بھر بیست رہتی ہیں پہلے وہ میں ساتھ ورکنگ میں بھی تھی جب بیٹیا پڑھ نہیں تھی پان تو جب بیٹیا دونوں آگی گھر پہ تو وہ ہوسائی ف ہو گئی ہے بیٹیاں باہر پڑھی ہے باہر سنگапون سے پڑھے ایم بیٹی کارا چھوٹی بیٹی ساکشی نے شیوانی نے میرے کالے سے سم سے آئی نیو سے سم سے سم سے سم سے سم سے سم سے سم سے کیا اور بڑی بیٹی نے مینٹ سے جہاں سے میں اپنے پاس آؤٹو انجنیری وہاں سے architecture پھل UCLA چلے گی تھی کالیفونیا UCLA ج میں جاندھا یونیسٹی آف کالیفونیا آف لوس اینجلس کا جو Anthony بچی کافی انٹیلیجنٹ ہے آپ سے بات کرنے کا میں منتہ نہیں کر رہا ہوں کہ میں انٹریوییو سمس کرتے ہیں لیکن سمجھ کی اپنی سیما ہے Agrawal صاحب I wish that I could talk you more and we would have lots of fun in this interview which we definitely had and we did but I think we could have little more but anyways we have got a foundation of the time and we have the limitations of the time so I wish that some other time we talk more maybe on camera or off camera we will talk about it and I felt very good and I learned a lot from you and I have learned a lot from you and you said this is the right word it has me very impressed it has me very proud we have a sage-yurup we have a sage-yurup the most strong andzzo most strong most strong that is our sage ah 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 wow ahah it is my honest this is an issue i mean that's how it looks as probably the most sustainable world is ah and what kind ofmodation اپنے نیوز چینل لیکن جو سیج سب سے آگیا ہمارا سیج کیا بات ہے سنجیل جہاں سے بات کر کے بڑا مسا آیا اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم بھبشی میں ایسے ہی ملتے رہیں گے اور بہت اچھا لگا اور آپ اسی طرح سے سماج کو لوٹاتے رہیں آپ جیسے لوگ اور سماج کو چاہیے اسی آشا وشواس اور امید کے ساتھ بہت بہت دھنیواز سنجیل دھنیواز چینلی ساہاں کہانی جذبے کی ہاور بائی مہندرہ بلیرو نیو